بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا پاکستان میرا گھر کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذہبان ڈاکٹر بلند اخبار ناظرین ہر شخص کا یہ خواب ہوتا ہے کہ اس کے سر پہ اس کی اپنی چھت ہو یعنی اس کا ایک اپنا گھر ہو جہاں وہ سکون سے زندگی گزار سکے ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد جو کہ تنخوادار طبقے سے بلانگ کرتا ہے کیونکہ ایک فگسٹ اماؤنٹ ہر مہینے گھر لے کر جاتا ہے اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہوئے اپنے گھر کا کرایا دیتے ہوئے اپنے بچوں کی سکول کی فیز دیتے ہوئے یا اپنی گروسری کرتے ہوئے اپنے لیے گھر بنا سکے یہی وجہ ہے کہ روز بر روز پراپرٹیز کی قیمتیں بڑھتی جاتی ہیں انسان کی بچت جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے اور لوگ شاید یہ خواب لیے ہوئے کہا تھا کہ ہم لوگوں کو اپنا گھر بنا کے دیں گے اس وعدے کو پورا کرتے ہوئے ایک سکیم لانچ کی گئی یعنی یہ سکیم ایسے لوگوں کے لیے لانچ کی گئی جو کہ اپنا گھر افورڈ نہیں کر سکتے یہ اتنی استطاعت نہیں رکھتے کہ وہ اپنا ذاتی گھر بنا سکے یعنی یا تو ان کے تمام پیسے قرائے میں خرچ ہو جاتے ہیں یا ضروریات زندگی میں خرچ ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کہے کہ ایسی سکیم کو بنایا گیا تاکہ لوگ قرائے کے جتنی قسطیں دے کے اپنا گھر حاصل کر سکیں لیکن ناظرین اس میں بہت سے لوگوں کی افورٹس کی ضرورت تھی یعنی خالی اگر بینکس کو یہ ٹاسک کے دیا جاتا تو شاید یہ ممکن نہیں تھا یا اگر بلڈرز کو کہہ دیا جاتا تو ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑے پراجیکٹ میں جس میں بہت بڑی انویسمنٹ شامل ہوتی ہے یہ بغیر بینکس کے ممکن نہیں تھا کہ بلڈرز خود یہ کام کر سکیں یہی وجہ ہے کہ پھر بینکس اور بلڈرز اور تمام ایسے لوگ جو اسٹیک رکھتے ہیں کیونکہ ہماری تعمیراتی جو انڈسٹری ہے اسے ایک بہت بڑی تعداد ہے انڈسٹریز کی جو تعلق رکھتی ہے یا اسٹیک ہولڈرز کی جو اپنا اسٹیک رکھتے ہیں اس انڈسٹری میں ان سب نے مل کے ایک کمبائن موو بنایا یعنی ایسسیشن آف بلڈرز انڈیویلپرز آباد نے سٹپ لیا ایک پالیسی نکالی بینکس نے سٹپ لیا اسٹیٹ بینک نے پالیسی دیا اور اس کے بعد یہ سکیم لانچ کی گئی میرا پاکستان میرا گھر کی سکیم اب مسئلہ یہ تھا کہ سکیم تو لانچ ہو گئی ہر شخص کو یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ ایک لون دیا جارہا ہے لیکن اس لون کے لیے کریٹیریا کیا ہے یعنی وہ کون سے لوگ ہوں گے جو یہ لون حاصل کر سکیں گے اس کے لیے جو ڈاکومنٹس سبمیٹ کیا جائیں گے وہ کیا ہوں گے اس کے لیے جو یعنی یہ جو اپرووال کا جو پروسس ہوتا ہے سبمیشن سے لے کے یہ کیسے ہوگا دوسری جانب یہ بات بھی سوچی گئی کہ جتنے پیسے اس سکیم میں دیے جا رہے ہیں کیا اتنے پیسوں میں ایک گھر لینا ممکن ہے بہت سے لوگ ڈھونڈتے رہ گئے کہ جی ہمیں پندرہ لاکھ کا کہیں گھر مل جائے تیس لاکھ روپے کا گھر مل جائے تو ان تمام چیزوں کو آسان بنانے کے لیے اے اینڈ آئی گروپ سامنے آیا اور اس نے ایک پلیٹ فارم دیا کنیکٹ کمرشل ہب کے ثرو یعنی ون روپ سلوشن دے دیا گیا بینکس کو بھی یہاں بلالیا گیا اور بلڈرز کو بھی بلالیا گیا تاکہ وہ لوگ جو کہ انٹرسٹڈ ہیں اس سکیم میں وہ اپنی پسند کی پراپٹی پسند کریں ساتھی ساتھ بینکس کے پاس جائیں اویڈنس حاصل کریں اور بینکس کے ذریعے لون اپلائے کر سکیں یہ ہمارا پروگرام کسی ایک یہ سلسلہ جو اس کی کڑی ہے ایک بقاعدہ اویڈنس کیمپین چلائی جا رہی ہے اے اینڈ آئی گروپ کی جانب سے جو کہ بارہ اپریل تک جاری رہے گی جس میں آگاہی فرام کی جائے گی لوگوں کو کہ کس طرح وہ میرا پاکستان میرا گھر اس کیم سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں آج کا یہ ہمارا پروگرام ہے مختلف پارٹیسپینٹس میرے ساتھ ہیں جن کا میں سب سے پہلے تعرف کرانا چاہوں گا میرے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں محمد عدنان صاحب جو کہ ڈیریکٹر ہیں اے اینڈ آئی گروپ کے ان کو خوش آمدیت کہتے ہیں اسلام علیکم عدنان صاحب سر آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لئے ناظرین میرے دوسرے پارٹیسپینٹ محمد عیوب صاحب ہیں جو کہ سینئر وائس چیئرمن ہے آباد کے اور یہ بھی یہاں پہ دراصل بیلڈرز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں یعنی کس طریقے سے بیلڈرز نے لو کاسٹ ہاؤسنگ سکیم لانچ کیے ان سے ہم بات کریں گے السلام علیکم عیوب صاحب آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں سر بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا ناظرین جیس طرح میں میں نے پروگرام کی ابتداء میں کہا تھا کہ سب سے اہم ٹاسک بینکس کے لئے تھا یعنی لون پروائیٹ کرنا لوگوں کو اور ایسا لون پروائیٹ کرنا کہ بیس سال کے عرصے میں وہ آسانی سے عدا بھی کر دیں اور ان پر بوجھ بھی نہ پڑے ہم نے انوائٹ کیا ہے بینک اسلامی کے ناشنل سیلز مینجر لائبلیٹیز ان کروس سل ہیں شاہان متی صاحب اسلام علیکم وارد ہوں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ تشریف لائے ناظرین ہم گفتو کا آغاز کریں گے عدنان صاحب سے عدنان صاحب سب سے پہلے ہم یہ بتائیے گا کہ اے اینڈ آئی گروپ کی یہ جو میرا پاکستان میرا گھر جو کیمپین ہے یہ کیا ہے سب سے پہلے تو یہ ایک ایسی سکیم جو گورنمنٹ نے لانچ کی میرے حساب سے اب تک جتنی بھی یہ گورنمنٹ سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹ آئی ہیں اور جو جو پولیسیز عوام کے لئے لے لے کے آئی ہیں ان سب میں سب سے بیس پولیسی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ہے چونکہ اس کا بینیفٹ ہمارے ہم جو سب سے زیادہ ضرورت تھی اپنے لوگوں کو اپنی چھت نہیں تھی لگوں کے پاس اس سکیم کے تحت انہوں نے کو اپنی چھت ملنے جا رہی ہے اور ریل ایسٹیٹ سیکٹر ہوئے جس سے بہت سارے انڈسٹریز اور اٹیجڈ ہیں تو ان کا فائدہ ہونا ہے ملک کی اکانومی میں فرق آئے گا تو یہ بہت اچھی اس سکیم تھی اے اینڈ آئی نے یہ فیل کیا کہ ہمیں اس سکیم کا کانفیڈنس لوگوں کو باہر کرنا ہے کہ یہ سکیم ان کے لئے ہے اس کانفیڈنس کو باہر کرنے کے لئے چونکہ نوملی جب بینکس کی بات ہوتی ہے تو لوگ اوائیڈ کرتے ہیں کہ بہت مشکل پروسیجر ہوگا اور ہم الیجبل نہیں ہیں ہمیں مل نہیں سکتا تو اے اینڈ آئی نے اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے کنیکٹ کے اس پلیٹ فارم پہ ہم نے ایک اویرنس ڈرائیو لانچ کی جو کہ 12 اپریل تک چلے گی اور اس کے اندر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کتنا ایزی پروسیجر ہے اور کیا طریقہ ہے کہ اس کے لئے آپ کو اگر بینک میں جانے میں نکل کے آپ بینک پر باز جاتے ہیں بینک پروسیجر بتاتا ہے ڈاکومنٹس کے چیزیں ریکوائیمنٹ بتاتا ہے آپ کو اور پھر ایک ہمارے اپنی پروپیٹیز ہمارے اپنی پروڈیکٹس موجود ہیں جو اس پر پروڈیکٹس لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں آباد کے پاس بہت سارے ایسے پروڈیکٹس ہیں ڈیفرنٹ بیلڈرز کے پاس جو اس کرائیٹیریہ میں فال کر رہے ہیں تو ہم نے وہ ساری چیزیں لوگوں تک پہچانی تھی کہ یہ بہت مشکل کام نہیں ہے بہت ایزی ایک پروڈیکٹ میں بہت اچھی پروڈیکٹ اور اویل کریں میکسرم لوڈس کو تو اس لیے ایک ڈرائیو لانچ کی ایڈائز عجب عدنان صاحب مجھے یہ بتائیے گا کیا کنیکٹ کمرشل ہب کے اس فلور پہ بینکس بھی موجود ہیں کیا اس میں بیلڈرز بھی موجود ہیں اور کون کون سے بینکس اور بیلڈرز آپ کے پاس آن بورڈ ہیں اس کا اچھا بلند صاحب ابھی تو میرے پاس بینکس میں چار بینکس موجود ہیں جس میں بینک اسلامی شاہن صاحب بیٹھے ہیں اس کے علاوہ میزان بینک دوبا اسلامی بینک یہ بینکس موجود ہیں اسی فلور کے اوپر اور ابھی ہم نے لازٹ لازٹ ایوب بائیس ریکوشٹ کی دی کہ اور بھی بیلڈرز جن کے پاس اسلام کی پروجیکٹس ہیں وہ بھی اپنے پروجیکٹس کو ڈسپلے کریں اس فلور کے اوپر تاکہ لوگوں کے پاس پروجیکٹ میں بھی اپورچینٹیز اسی فلور پر مل جائیں ابھی فیلحال جو لوگ سیشن لینے آتے ہیں ان کے پاس اے 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 ای کے اپنے پروجیکٹس جو تھے وہ ہم ڈسپلے کرتے ہیں یہاں پر اور وہ آویلیبل ہیں وہ اس رینج کے اندر آ رہے ہیں اندھو کہ اس کیم سے پہلے وہ ہمارے ریٹ چینج تھے وہ اس بریکٹ میں نہیں آ رہے تھے لیکن ہم نے اب ریٹ کو تو ایسا کم کیا تاکہ اس میں لونڈ میں لوگ ابھیل کر سکنے اس پرپیٹی کو اب دیکھتے ہیں بعد اپنے پر کریں دیکھ ایوک صاحب آپ سے جانا چاہوں گا سر کہ لوگ ناظرین بڑے پرشان یہ ہوتے ہیں کہ کبھی اگر یہ میں ایک مثال کی طور پر کہ اگر ایک گھر جس کی قیمت سپوز ایک کروڑ میں بنتی ہے اور کوئی بلڈر وہ اپارٹمنٹ پچیس لاکھ روے میں دے رہا ہے تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے یعنی آیا چار سال یا جو اس کا بلڈنگ کنسٹرکشن کا ٹائم ہے اس کے بعد کیا وہ گھر اس کو مل بھی جائے گا یا یہ تمام پیسے بھرنے کے بعد جب وہ پہنچے گا تو اس کو پتا چلے گا کہ نہیں جی یہاں تو زمین ہی نہیں اگریسٹ کرتی تو سر کیا پروسیجر بنایا گیا ہے کہ لوگوں کا ٹرسٹ بحال ہو یعنی لوگ کاسٹ ہاؤزنگ سکیب میں لوگوں کو یہ یقین آئے گے ہاں یہ جو پیسے لیے جا رہے ہیں اس میں اس شخص کو اپنی چھت مل جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے آج کل جو جس طرح سے فارس ہوتے ہیں ایک چیز کی اگر کیونس سو روپے ہے اور وہ پچیس روپے میں مل رہے ہیں تو وہ جنور ہو ہی نہیں سکتی کسی بھی طرح سے آپ اس کو ویریفائی کیجئے اگر کوئی بلڈر اس کو لاؤنچ کر رہا ہے تو اس کے پاس سیل اینو سی ہونی چاہیے آباد کی ممبرشپ ہونی چاہیے سیم بلڈنگ کنٹرول ایک ہدا رہا ہے جہاں سی اینو سی ایشو ہوتی ہے اس کا ڈیزائن سیکشن ہے آپ وہاں اس کا نمبر رہ جاگے اس کو ویریفائی کیجئے اس کے علاوہ آپ ہم سے بھی رابطہ کیجئے ہم بھی آپ ویریفائی کرائیں گے کہ یہ ہمارا ممبر ہے یا نہیں ہے یہ کسی بھی طرح سے ممکن نہیں ہے کہ جو لاکھ روپے کا یا ایک روپے کا فلیٹ آپ کو پچیس لاکھ روپے میں مل جائے ممکن ہی نہیں ہے کاؤسٹنگ بھی نہیں ہو سکتی تو اس کے لئے آپ پہلے ویریفیکشنز کیجئے ویریفیکشنز کرلیں مطمئن ہو جائیں تو اس کے بعد لیجئے اور اس کے لئے ہم خود آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں ہمارے بہت سارے ممبران کر رہے ہیں اور ڈسکٹس میں بھی کر رہے ہیں شہر میں بھی کام کر رہے ہیں چونکہ آباد آل آور پاکستان ہے اور ہمارے بارہ سو سے زیادہ ممبران شب و روز کنسٹرکشن میں مصروف ہے اور اس میں کوئی ایک ممبر بھی ایسا نہیں ہے جو اس طرح کی ایکٹیوٹی میں ہو جس کو آپ یہ کہیں کہ وہ لینڈ گریبنگ ہے یا انکروچمنٹ ہے یا وہ کم پیسوں میں بیچ دیں ممکن نہیں پوسیبلیٹیز میں سے نہیں آچھا یعنی آباد کا ممبر اگر کوئی بیلڈر ہے تو پھر کیا عام لوگ اس بات کا یقین کر سکتے ہیں کہ وہ پروجیکٹ جو ہے وہ اعتماد کے قابل پروجیکٹ ہے اور آثنٹک پروجیکٹ ہے یہ اس بات کی گارنٹی دیں گے آپ ہنڈیڈ پرسنٹ دیکھیں جو ہمارے ممدان ہیں وہ شبہ روز لیگل کنسٹیکشن میں مصروف ہیں وہ مختلف اداروں سے انوسیز لیتے ہیں اس کے بعد اپرولز کراتے ہیں پھر سیل انوسیز حاصل کی جاتی ہے اور ان سب کے بعد بھی پروجیکٹ لانچ کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ لانچنگ ہوتی ہے تو پراپر رویہ میں ہوتی ہے یہ تو ممکن ہے کہ ٹوڑ روپے کا فلیٹ آپ کو کسی سٹیج کے اوپر نینانوے لاکھ میں یا اٹھانوے لاکھ میں ملیا لیکن پچھس لاکھ روپے میں کیسے فرسی بھول ہے اس کی کنسٹیکشن کانسٹ بھی اس سے زیادہ ہوگی اس سے ممکن نہیں ٹھیک ہے ہمارے ساتھ شاہان مطی صاحب موجود ہیں جو کہ ناشنل سیلز مینجر ہیں لیابلیٹیز اینڈ کروس سیل بینک اسلامی سے شاہان صاحب تھوڑا سا مجھے اسکیم کے بارے میں بتائیے گا کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو الیجیبل ہوتے ہیں میرا پاکستان میرا گھر اسکیم میں قرض حاصل کرنے کے دور صاحب میں پہلے تو آپ کے جواب پہ آنے سے پہلے میں میٹرو ٹی بی کو اور اے این آئی کو مبارک بات جانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے لوگوں کی اویر نے اس کے لئے یہ پروگرام کریئٹ کیا کیونکہ اس میں جو سب سے زیادہ میں گیپ نظر آرہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس پروژیکٹ کے بارے میں اویر ہی نہیں ہے تو اے 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 ای این میٹرو ٹی بی کو بہت بہت مبارک بات اور شکریہ بھی عطا کروں گا کہ آپ نے بینکز میں ایک اسلامی بینکز کو بلایا ہے کیونکہ ہم اسلامی معاشرے کا بات ہیں اور لوگ ہی چاہتے ہیں کہ جو گھر ہو وہ ایک سوچ سپاک اور حلال ہو تو آپ بینکس آمی بلانے پر آپ کو بلانے کا بہت بہت شکریہ اور جو آپ نے کہا کہ جی کس کا پروسس کیا ہے کون لوگ ایسے ہیں ہم جو اس گھر کو لے سکتے ہیں تو ہم جب بات کرتے ہیں میرا پاکستان میرے گھر کی تو یہ بات تو بڑی کلیر ہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ خاص کر ایک میڈل کلاس اور ایک لور میڈل کلاس کے لیے سکیم ہے جو اپنی سیلری انکم سے گھر آپ کراچی یا پاکستان میں برانا بڑا مشکل ہو گیا تھا تو یہ ایک میڈل اور لور میڈل کلاس کے لیے یہ سکیم ہے اور اس کی جو منیوم شرط ہے کہ کسی شخص کی اگر پچیس ہزار روپے انکم ہے تو وہ اس کو لینے کے لیے الیجیبل ہے اور اگر یہاں پہ کسی شخص کی انکم پچیس ہزار روپے نہیں بھی ہے تو اس میں تو بہت اچھا ایک فیچر موجود ہے کہ چار لوگ کلپ ہو کے وہ اس گھر کی فائننسنگ لے سکتے ہیں کہ اگر میری انکم بیس ہزار روپے ہے اور میرے بھائی کی انکم پندرہ ہزار روپے ہے تو ہم دو بھائی مل کے گھر لے سکتے ہیں اور ہماری انکم دونوں کی کلپ ہونے کے بعد پیس ہزار روپے ہے تو ایک نومل بھی ہے یعنی جوائنٹ پروپٹی بھی جا سکتی ہے اور کو بوروئرز ہو سکتے ہیں جو کو بوروئرز چار ہو سکتے ہیں جو چار ہو سکتے ہیں اب تک نہیں جا ازادہ دو کو بوروئرز ہو سکتے سے پہلے تو یہ بڑی دبردست چیز ہے شان مطی صاحب آپ سے مزید بات کریں گے یوک صاحب سے بات کریں گے پروگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ہم یہ جو کیمپین ہے اویرنس کیمپین اے ایڈ آئی گروپ کی جانب سے چلائی جا رہی ہے جو کہ بارہ اپریل تک یہ کیمپین جاری رہی گی جس میں لوگوں کو آگاہی فرام کی جائے گی کہ وہ کس طرح سے میرا پاکستان میرا گھر سکیم میں اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں بینک سے کس طرح ڈوجو کیا جا سکتا ہے کس طریقے سے اپنی جو اپلیکیشن ہے اس کی پروسیسنگ کرائی جا سکتی ہے اور ایک اچھا گھر اپنے لئے کیسے ڈھونڈا جا سکتا ہے آج کے پروگرام میں جو ہمارے پینلس ہیں جو محمد عدنان صاحب ڈیریکٹر ہیں اے ایڈ آئی گروپ کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد عیوب صاحب جو کہ سینئر وائس چیئرمن ہیں ایسوسیشن آف بلڈرز ان ڈیویلپرز آباد کے اور ہمارے ساتھ شاہان مطی صاحب موجود ہیں جو کہ ناشنل سیلز مینیجر ہیں لیابلیٹیز انڈ کراس سل بینک اسلامی کے نظرین اب ہم بھی بات کرنا چاہیں گے کہ یہ جس یعنی لوگ اگر یہاں کنیکٹ کمرشل ہب آتے ہیں تو وہ کیسے رابطہ کریں کس سے رابطہ کریں اور کس طرح ان کی رینوائی کی جاتی ہے بینکس تک پہنچنے میں بلڈرز تک پہنچنے میں عددان صاحب کیا کہیں گے صاحب اگر ایک کسٹومر یا ایک ایسا شخص جو اپنا گھر لینا چاہتا ہے وہ آپ کے کنیکٹ کمرشل ہب آتا ہے تو اسے کس سے کونٹرائٹ کرنا ہے اور کس طریقے سے وہ آگے پروسیڈ کریں ہمارے پیج پہ فیس بک پہ ویب سائٹ پہ اور مرح خیال ہے کہ آپ کے اس شو کے دوران بھی اس کال چل رہا ہے اور ہمارا یو این نمبر ہے جو کہ موجود ہیں سب جگہ اور اس پہ میرے سیلس کو لوگ 24 آرز اویلیویل رہتے ہیں اس پہ کانٹیکٹ کریں اپنی ریسٹیشن کرائیں اور اگر واکن بھی آ جاتے ہیں فلور کے اوپر تو ریسٹیپشن پہ رابطہ کریں کہ وہ اویلنس سیشن ایکنڈ کرنے آئے ہیں تو ان کو گائیڈ کر دیا جاتا ہے ہال تک جہاں پہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے اس سکیم کے حوالے سے اور اس کے بعد ان کو راؤٹ کیا جاتا ہے بینک کے کیوز تک اور بینک کے بعد پھر واپس ہمارے سیلس کے لوگ ان کو ہمارے پرپرٹی کے جو پروجیکٹ سے ہمارے اس کے بارے میں پورا بریفری ڈسکرائب بھی کرتے ہیں ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں اس فلور پر موجود ہیں اور یہ فلور میں رات سبب گیارہ بجے سے رات نو بجے تک ایکٹیو رہتا ہے اس پر کنٹینیو اس ٹائم پیریٹ کے دوران اب انہیں سیشن جو چل رہے ہوتا ہے چھیک تو یہ آسکتا ہے اچھا ایوب صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ ایک اگر ایوریج اپارٹمنٹ کی بات کی جائے ٹو ویڈ روم اپارٹمنٹ کی بات کی جائے اور شہر کے اندر بات کی جائے کیا رینج بنتی ہے ایک آم نارمل سے پروجیکٹ میں بہت زیادہ لگچری نہ ہو لیکن کم از کم ضروریات زندگی کو پورا کر رہا ہوں یہ دیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کی لوکیشن کے اوپر اگر ہم پچھلے دس بیس سال پرانے بات کریں تو اس رویت کی پرائس میں اور آج کی پرائس میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے آج اگر ہم کہیں جاتے ہیں کسی ایوریج پرائس کی ہم بات کریں تو دو بیٹ روم اور ایک لانچ کا اپارٹمنٹ ایک ٹوڑ روپے سے کم نہیں ہے یہی بات اگر ہم دس بیس سال پہلے کریں تو شاید یہ بیس لاکھ یا پچھس لاکھ روپے کا تھا جس طریق سے پرائسز بڑی ہیں اور یہ جو وزیراعظم صاحب کا انیشیٹیو ہے میرا پاکستان میرا گھر اور بینکس اس میں جس طرح ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں یہ اتنا بڑا انیشیٹیو ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو آدمی میڈل گلاس آدمی جو گھر نہیں لے سکتا تھا اس اسکیم میں آنے کے بعد وہ گھر لے سکتا ہے آسانی سے اور یہ جو پروفیٹ پیمٹ کرنا پڑتا ہے اسلامی بینک کو وہ بیس سال کے اندر اتنا کم ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس سے کئی گنا زیادہ اس کی پروپٹی کی ویلیو بڑھے جاتی ہے شاہن مطی صاحب ایک شخص کیونکہ اپنا گھر لینا چاہ رہا ہے تو اس کی رینج کیا ہے کم سے کم کتنا لون لے سکتا ہے اور زیادہ زیادہ کتنا لون لے سکتا ہے اچھا دیکھیں جو بینک سے پہلی بات ہم جو سلالنکس بینکس ہیں میں نے کہا یہ کلیر کر دوں کہ ہم لونز نہیں دیتے ہم مشارکہ میں کرتے ہیں جو کہ ایک شریعہ کمبائن اوے ہے تو اس میں ہم فائننسنگ کرتے ہیں اس بندوں کو اس گھر کے لیے مشارکہ بیشنس پر اس میں منیوم کی کوئی شرط نہیں ہوئے کسی کو اگر سے ون ملین چاہیے دس لاکھ رو پر چاہیے تو ہم اس کو دس لاکھ کی بھی فائننسنگ کریں گے جس میں بینکس فائننسنگ کر رہے ہیں اس میں دو تیئرز ہیں نیپٹا کے ایک تیئر ٹو اور ایک تیئر تھری جو تیئر ٹو ہے اس میں بینکس اب تو سکس ملین تک کی فائننسنگ کر رہے ہیں یعنی منیوم کوئی بھی امام سے لے کے ساٹھ لاکھ رو پر تک آپ مجھ سے اس تیئر میں پیسے لے سکتے ہیں اور جو تیئر ٹو ہے انادھر تیئر ہے اس میں جو ہے آپ اب تو ٹین ٹین ملین تک کی جو ہے فائننسنگ لے سکتے ہیں ایک اور تک کی اس میں بھی منیوم کی کوئی شرط نہیں نہیں ساٹھ لاکھ سے جو زیادہ لینا چاہ رہا ہے اور وہ ستہ رسین لاکھ لینا چاہ رہا ہے ایک اور لینا چاہ رہا ہے تو وہ نیکس ٹیئر میں لے سکتا ہے تو بس ان دونوں ٹیئرز میں سے فرق یہ ہے کہ ایک تو لیمٹ کا فرق ہے ایک میں سکس ملین تک کی لیمٹ میں اس کو ٹیئر ون میں کیا آئے گا پھر جو ٹیئر ون ہے وہ نیپڈا کے پروجیکٹس ہیں جو زیرو اور ون ہے اس میں گورنمنٹ خود پروجیکٹس بنائے گی اور اس میں فائننسنگ کرے گی جو ٹو اور تھری ہیں اس میں بینکس جو ہیں وہ عام لوگوں کے لیے وہ ہمارے لیے تو اس میں میں نے کہا رہا کہ پانچ لاکھ دس لاکھ روپے سے لے کے سات لاکھ روپے تک وہ جتنی امامن لینا چاہے وہ لے سکتا ہے اور جو نیکس ٹیئر ہے ٹیئر تھری اس میں ایک اور تک کی وہ فائننسنگ جو بینک سے اویل کر سکتا ہے اجھے مجھے بتائیے کہ ایک ٹرم ہوتی ہے بینکنگ میں ڈیٹ برڈن ریشو کہا جاتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے تو وہ اس کا کیا ہے یعنی کس طریقے میرا ماجستان میرا گھر میں جو کسی پر ڈیٹ برڈن ریشو وہ 45% ہے یعنی اگر میری انکم لیٹ سپوس پچاس ہزار روپے یا میں آسانی کے لیے کہ جاتا ہوں میری انکم ایک لاکھ روپے تو میں پیتالیس ہزار روپے تک کی یعنی میرا اگر نیٹ ہوم ٹیک ایک لاکھ روپے ہے تو بینک اس کو پیتالیس ہزار روپے تک کی فائننسنگ کر دے گا یہ پیتالیس ہزار تک سے مراد یہ ہے کہ اس کے قس جو ہے وہ پیتالیس ہزار روپے تک اگر بن رہی ہے تو بینک فائننسنگ اس کو کر دے گا اور پیتالیس ہزار روپے قفت میں کتے لاکھ روپے کا لون لیا جا سکتا ہے میں اگر اس کو ٹیک ہوم انکم ہے ناظرین اگر آپ گھر اپنے ایک لاکھ روپے لے کر جاتے ہیں تو آپ پیتالیس ہزار روپے قسط میں جمع کرا سکتے ہیں جو کہ آپ کے لون کی قسط ہے اور اس پیتالیس ہزار روپے میں یعنی جو اگر آپ قسط جمع کرائیں گے تو آپ کو تقریباً ساٹھ لاکھ روپے یعنی سکس ملین کا لون مل سکتا ہے جی ایک اندازہ اچھا مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ جو پیتالیس اگر سپوز کہ ساٹھ لاکھ کوئی لیتا ہے اس کی قسط پیتالیس ہزار روپے اگر آتی ہے تو کیا یہ بیس سال تک پیتالیس ہزار روپے فکس رہیں گے یا یہ فلوٹنگ ریٹ ہوگا اگر دیکھیں یہ فلوٹنگ ریٹس کیسے ہیں شروع کے جو پانس سال ہے اس میں فائیف پرشنٹ کا ریٹ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ فائیویئرز ہیں اس میں سیون پرشنٹ کا ریٹ ہے یعنی شروع کے پانس سال ریٹس فکس دیں پھر سیون پرشنٹ کی ساب سے تھوڑے بڑھ جائیں گے اور ریٹس تھوڑا سا جو بڑھ جائے گا اور آفٹر ٹین یئرز جو ہے وہ بینک سکائیبور بلس فور جو ہے وہ اس کو چارج کر رہے ہوں گے تو پانس سال تک شروع کے فکس دیں پھر نیکسٹ فائیویئرز فکس دیں اور اس کے بعد جو وہ نیکسٹ ٹین یئرز ہو ہیں انشاءاللہ وہ اس کی انکم جو ہے جو بینک کا ریشو وہ فکس رہے گا اچھا یعنی پھر کائیبور کراچی انٹر آفرڈ بینک ریٹ جو ہے جی وہ لگے گا اور اس پہ پلس کتنے پرسنٹ ہوگا فور پرسنٹ ہوگا فور پرسنٹ ہوگا جو بھی ہوگا لیکن یہ دس سال بعد امپلیمنٹ ہوگا تو دس سال تک اگر آپ میں سولمنٹ دیکھوں تو اسے میری یہ تقریباً جو ہے اجھے آپ کوئی شخص اگر اس کی لوٹری نکل آئی یا اس کو گئی پروفٹ ہو گیا اور وہ پہلے اپنے پیسے دینا چاہ رہا ہے تو اس صورت میں کیا ہے سر زیرو پرسنٹ جو اس کا پرنسپل اماؤنٹ رہ گیا ہے صرف وہ پرنسپل دے اور وہ اپنا گھر اپنے نام کرا لے اس کو ایک روپے بھی اس میں ایکسٹرہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا یعنی یہ تو پہلے میں نے آپ سے پوچھا ڈیٹ برڈن ریشو اب ایک ہوتا ہے ڈیٹ ایکویٹی ریشو یعنی آپ کی ایکویٹی کتنی ہے اور آپ بینک سے کتنا قرض لے رہے ہیں تو اگر ایک گھر سپوز ایک کروڑ روپے کا ہے تو اس میں میں کتنے لاکھ روپے تک لون لے سکتا بس میں دوبارہ کیونکہ ہم سامیک بینک سے ہیں اور ہم نہ تو قرض کی بات بھی نہیں کرتے ہیں فائنسی کتے ہیں ہم فائنسی کرتے ہیں تو اگر ایک کروڑ کا گھر لے رہا ہے تو نوے لاکھ روپے جو ہے وہ آپ کو بینک جو ہے فائنس کر دے گا آپ کو صرف دس لاکھ روپے ملانے ہیں ٹین پرسنٹ جو ہے وہ ایکویٹی آپ کی ہوگی جی کسٹمر کی اور نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ بینک کی اجھے صرف ایسے قرضہ اسلام میں منع نہیں ہے سود منع ہے سود منع ہے دیکھیں جب میں قرض دے سکتا ہوں جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہوں قرض لے لے ہاں لے اپنی سود ہے تو اگر میں کسی کو قرض دوں گا اور پھر اس کے اوپر انا فائی پرسنٹ یا سابن پرسنٹ چارج کروں گا ایکسٹرار تو وہ سود ہو جائے گا تو اس لئے ہم قرض نہیں جاتے ہم مل کے ایسا پارٹنر جو ہے وہ فائنسنگ کرتے ہیں اس میں یعنی آپ شرعہ داری کرتے ہیں جسے ہم مشتراک کہتے ہیں بلکل مشارکہ کہتے ہیں بلکل مشارکہ کسی لئے مشارکہ کلاتا ہے دمشنگ مشارکہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ آج بینک کی ایکوٹی ٹین ہے نائنٹی ہے اور جو کسٹمر کی ایکوٹی ہے وہ نائنٹی ہے ٹین ہے وہ کسٹمر کی ٹین ہے آپ کی نائنٹی ہے تو اب ہوتا گیا ایسا ایسا جو اس کی ایکوٹی ہے کسٹمر کی وہ بڑھ رہی ہوگی اور جو بینک آپ کا جو شیئر ہے وہ کم ہوتا جائے وہ کم ہوتا جائے اس لئے دمشنگ مشارکہ اچھا ایو بھائی آپ سے جانا چاہوں گا سر اب پندرہ لاکھ روپے بھی لون کسی کو اگر ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے بہت سے ایسے لوگیں جن کی سالی تیس ہزار روپے ہوتی ہے ایسے شخص جو ہے نا وہ زیادہ لون نہیں ہے وہ کر سکتا کیا کراچی میں ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پچیس سے تیس لاکھ روپے میں اپارٹمنٹ مل جائے یہ بالکل ایسا ہے ہمارے بہت سارے ممران کام کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں سرجانی ٹاؤن کی ہم بات کریں تیسر ٹاؤن کی تو ان جگہوں پہ کچھ علاقے مہمار کے بھی ہیں تو وہاں پہ ایسا ہے کہ آپ کو تقریباً جو ہے پچیس لاکھ سے لے کے پینتیس لاکھ روپے کے درمیان آپ کو اپارٹمنٹ مل جاتے ہیں اور بہ آسانی مل جاتے ہیں اس میں میرا خیال ہے فائنانسنگ بھی جو ہے ٹین پرسن لگر ہے جیسا بتایا ناکھی صاحب نے کہ اگر پینتیس لاکھ روپے کا وہ فلیٹ لیتا ہے اور سارے تین لاکھ روپے صرف اس کو دینے وہ تو کچھ بھی نہیں ہے ہموں بہ آسانی لے سکتا ہے پچیس لاکھ روپے گا کر لیتا ہے اپر دھائی لاکھ روپے اس کو دینے جو تو ایمونٹ ہی نہیں ہے بہ آسانی مل جاتے ہیں اس کے لیے عبدان صاحب اینڈ آئی گروپ نے ایک انیشیٹیو لیا کہ کم آمدنی والے لوگوں کے لیے ایک بقاعدہ اس سکیم لانچ کی گئے جو کہ پہلے زیادہ قیمت میں تھی لیکن صرف میرا پاکستان میرا گھر اس سکیم کو کامیاب کرنے کے لیے اینڈ آئی گروپ نے اپنی اپنا یہ جو پروجیکٹ تھا اسے لوگ کاسٹ پر لانچ کر دیا سر اس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ بتائیں گے کہ کیا اس کی ڈیٹیلز ہیں اور کیا قیمت ہے اس سکیم میں اپارٹمنٹ سکیم اچھا یہ جو ہم نے اس پروجیلز جو رانچ کیا میرا پاکستان میرا گھر کے حوالے سے یہ گھر ہے اس میں ہاؤزز ہیں اس کے اندر اپارٹمنٹ یہ ہے اور یہ ہم 35 لائک تو 40 لائک پر ہم 120 لائک پر تیار کر دیا ہے جس میں سولر سسٹم موجود ہے جس کے اندر آر اپلانٹ موجود ہے اور اس کا جو پہلا بیچ ہے دس گھروں کا وہ ہمارا کوئی 15 اپریل کو ریڈی بھی ہو جائے گا آپ کو خود پروجیکٹ پر چل کے دیکھ سکیں گے اس کے اندر فوری رہائش ہو سکتی ہے اور آباد علی کے اندر یوٹیلیٹی موجود ہے ٹرانسپورٹ بھی بہت زیادہ فرکرلی نہیں ہے لیکن وہاں پہ ایکسز ہے لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ رہائش ہے اس رینج کے اندر گوگل ویڈن سٹی آپ اگر بولیں گے گلشنچ اور میں یا نور میں تو نہیں ملتے پر تھوڑا سا ہمیں ریموٹ ایریاز میں جانا پڑے گا اور جو وہ پروجیکٹ ہے میرا آج سے پہلے ہم وہی گھر ایک سو بیزس کا پچاس لاکھ اوڈ میں بھی سیل کرتے تھے اس ٹورمنٹ پر ابھی ہم نے اس کو رینجل کر دی ہے ترڈی فائف ٹو پورٹی لیک کر دی ہے اب وہ پورٹی بہت اچھا رسپونس آیا ہے اب وہ ابھی پندرہ کو تیار بھی ہو جائے گا تو ناظرین نے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وہ ہم آپ کو اس پرگرام کے دوران اس کی جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں اور ساتھی جو وہ تیار ہوئے تو ہمارے لے جا کر آپ کو وزیٹ کرا کر وہ بھی دکھائیں کیونکہ اب بھی ہفتے اور اتوار کو باقیدہ کلائنٹس کو وزیٹ کرایا جاتا ہے اس پروجیکٹ کا بلکل ہمارے پاس جو لوگ یہاں پر اویڈنس سیشن لینے آتے ہیں ہم ان کو پروجیکٹس کا وزیٹ بھی کراتے ہیں اس کے لیے پکنڈ ڈروپ سرویس یہاں موجود ہوتی ہے ان کو یہاں سے سائٹ پہ لے کے جا جاتا ہے وزیٹ کرا آتے ہیں اور وہ تیکنولوجی بتاتے ہیں جو ہم جو گھر بنا رہے ہیں وہ ایک نئی تیکنولوجی ہے پری فیب تیکنولوجی کے اوپر وہ گھر بن رہے جا رہے ہیں چونکہ اب ہمیں تھوہا سا ریل سٹیٹ انڈسٹری کو تھوہ تیکنولوجی کو ایڈاپ کرنا پڑے گا جتنے گھروں کی ڈیمانڈ ہے ہماری اور آپ سمجھیں گے اگر سات لاکھ گھر کی ڈیمانڈ ہے ہمارے پاس پر یہ اور ہم بناتے ہیں سارے بلڈر مل کے چار لاکھ گھر بناتے ہیں سال میں تو تین ساڑھے تین لاکھ گھروں کی شارٹج ہوتی ہے پڑے اور ابھی جب یہ سکیم آئی ہے تو گھروں کی ڈیمانڈ بڑھنی ہے تو اگر ہم اسی طرح سے کانکریٹ بیس پہ جائیں گے تو ہم وہ ٹارگیٹ اچیو نہیں کر پائیں گے یہ پری فیب دنیا میں سفسسول کامیاب پروجیکٹ ہے کامیاب طریقہ ہے اور اس کی بہت سارے ایڈوانٹیجز بھی ہیں ایک تو موڈل ہاؤس تو اس پہ دیکھیں اور باقی بلڈروں کو بھی اب اس ٹیکنالوجی پہ آنا پڑے گا اڈاپ کرنا پڑے گا چکھنے پہ عدان صاحب مزید آپ سے بات کریں گے یوک صاحب سے بات کریں گے شاہان مطی صاحب سے بھی اور بھی جانیں گے کہ مختلف جو یہ فائننسنگ ہے اس کی کیا رینج ہے ضروری ہے کہ 20 سال میں دیا جائے یا کمر سے میں بھی اسے ریپے کیا جا سکتا ہے ان تمام والوں سے بات کریں گے ایک چھوٹا سا وقت وقت کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام میرا پاکستان میرا گھر جی ناظرین ویلکم بیک ایک دمہ پھر آپ کو خوشاندیت کہتے ہیں پروگرام ہے میرا پاکستان میرا گھر اور ہم بات کر رہے ہیں اس سکیم کے حوالے سے جس میں لون دیا جا رہا ہے یا فائننسنگ کی جا رہی ہے بینکس کی طرف سے اور لوگوں کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنا گھر لے سکیں اینڈ آئی گروپ اور کنیک کمرشل ہب کے اشتراک سے ایک ایسی اوینڈس کمپین لانچ کی گئی ہے جس میں لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے کہ وہ کس طرح اپنا گھر حاصل کر سکتے ہیں کون سے علاقے میں کتنے کا اپارٹمنٹ لے سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو فائننس کرایا جا سکتا ہے ہمارے آج کے جو پروگرام میں پارٹسپنٹس موجود ہیں جو بریک سے پہلے بھی ہم ان سے بات کرتے رہے ہیں محمد عدنان صاحب ہیں جو کہ ڈائریکٹر ہیں اینڈ آئی گروپ کے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ محمد عیود صاحب ہیں جو کہ سینئر وائس چیئرمن ہیں ایسیشن آف بلڈرز انڈ ڈیولپرز آباد کے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہن مطی صاحب جو کہ ناشنل سیلز بانیجر ہیں لائیبلیٹیز اینڈ کروس سیل کے ہم بریک پہ جانے سے پہلے عدنان صاحب سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے یہ بتایا کہ اینڈ آئی گروپ کی جانب سے ایک ایسی سکیم لانچ کی گئی ہے جس میں گھروں کی قیمت جو ہے باقیدہ ایک سو بیس گرز کے گھر ہیں اور ان کی قیمت جو ہے وہ جو کہ پہلے شد پچاس لاگ روپے میں بیچے جا رہے تھے لیکن اب ان کی قیمت پہتیس سے چالیس لاگ روپے کر دی گئی ہے خاص طور پر اس سکیم میں تاکہ لوگ یہ گھر حاصل کر سکیں سکیم پہ کر رہے ہیں یہ آپ سے جاننا چاہوں یہ سنگل سٹوری ہاؤزر اس کے اندر ٹو بیڈ ڈرائنگ لاؤنچ چار کمرے ہیں اور جو ایک سو بیس اس کا ٹوٹل کورڈ ایریا ہوتا ہے وہاں تھاوزن ایٹی سکوائیڈ فیٹ کے اوپر بنایا ہے اس میں پھر باہر پیسج ہے چھوٹا ایریا ہے یہ اپن ایریا ہے یہ ٹوٹل اس کا ٹوٹل ایٹی سکوائیڈ ہے کورڈ اینڈرگراؤنگ ہے چونکہ ہم اوہر ہیڈ ٹینک پہ جا رہے ہیں سوسائیٹی کے اندر تو اس میں چونکہ سولر سسٹم پہ جا رہے ہیں اس لئے ہم نے آپ موٹر کا آپ کی اوٹلیٹی کنسمچن بچے گی جب موٹر نہیں ہوں گے آپ کو ایریا پانی چلانے کے لیے ٹینک چھانے کے لیے آپ کو موٹر چلانے پڑتی ہے وہ ایکٹرسٹیٹی کنزیوم ہوتی ہے تو ہم نے overhead tank بنایا ہے اس آئیٹی میں جس کے لئے سے آپ کو نہ underground tank کی ضرورت ہے نہ overhead tank کی ضرورت ہے گھر پہ تو وہ یہ تکنولوجی ہے جو اس area کی اور ابھی کی ضرورت ہے اس کے حساب سے ہی ہم نے design کیا یہ گھر اور اس کے علاوہ جب ایک بن جائے گا اور جب اس میں رائش start ہوگی تو دیکھیں گے جو جو flaws ہوں گے ہو سکتا ہے کچھ flaws ہوتا ہے اس کو improve کریں گے سر ٹوٹل کتنے گھر بنایا جائیں گے اسی scheme کے دارے ابھی ویسے تو area نے announce کیا کہ ہم نے 10,000 houses دینے ہیں اس کے اندر اس scheme کے دارے لیکن ابھی جو فلحال ہمارا جو project ہے جس پہ یہ تمام documents approved ہیں جہاں ویز ہیں اس تمام چیزیں موجود ہیں ادھر ہمارے پاس 400 houses کی capacity ہے جہاں بنانے جا رہے ہیں اس میں اس میں start کر دیا ہم نے اس کے علاوہ پر اور projects ہیں ہمارے سرجانی میں ہم plan کر رہے ہیں ہم سپر ہائیوے پر plan کر رہے ہیں کچھ وہ اس کے بعد پھر announce ہوں گے ایوک صاحب مجھے بتائیے گا کہ اگر کسی builder سے کسی client کو شکایت ہو جاتی ہے کہ اس نے آگے پیسے وڑا دیئے ہیں یا جس quality کیا وعدہ کیا گیا تھا یا model apartment دکھایا گیا تھا وہ model apartment کی طرح کا گھر اسے نہیں فرام کیا گیا تو اس صورت میں آباد کیا کرتی ہے صاحب بلکل یہ بہت اچھی بات کی بہت اچھا سوال کیا آپ نے کیا ہمارے پاس آباد میں ایک complaint committee ہے جو پچھلے کئی سالوں سے بہت اچھا perform کر رہے ہیں وہ لوگوں کو complaints ہیں ایسا نہیں ہے complaints نہیں ہے لیکن ان complaints کو resolve کیا جاتا ہے proper way میں آج ادارے بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ جو ان کے پاس complaints آتی ہیں وہ آباد کو forward کرتے ہیں اور وہاں پہ resolve ہوتی ہیں اور وہ لوگ شکریہ کا لیٹر بھی دکھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے دو تین سال کے اندر جتنی complaints آئی ہیں میں ہنڈیٹ پرسنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن نائنٹی فائب پرسنٹ الحمدللہ ہم اس کو successfully ہم اس کو resolve کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں آج اس شہر کی جو آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے جو بڑی بڑی بلڈنگز آپ کو نظر آتی ہیں یہ builders کی مرونے منت ہیں جو آباد کے ممبر ہیں اگر یہ نہیں ہوتے تو یہ ایک عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے یہ builders ہی تھے جو انہوں نے بنائی اور آج آباد بھی ہوئی ہیں ہر فیلڈ میں کچھ نہ کچھ complaints بھی ہوتی ہیں اس میں بھی ہیں اور آج میں سنجھتا ہوں کہ complaints کا ریشوہ نہ ہونے جیسا رہ گیا ہے ٹھیک ہے اچھا ناظرین آپ کی بزارت سے ہمارے پاس حاضرین موجود ہیں ان کے ذہنوں میں جو سوال آ رہے ہوں گے ہم یہ بھی جانا چاہیں گے کہ عام لوگ کیا سوچتے ہیں اگر کچھ سوال ہمارے حاضرین میں سے ہے تو وہ سوال کر سکتے ہیں جی آپ کرنا چاہیں گے اسلام علیکم سب سے پہلے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھو آپ نے کہا ہے کہ بینک سٹیٹمنٹ یا بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے بعد بینک اکاؤنٹ نہیں چاہتے بنانا کیش پہ کام کرتے ہیں ان کا بینک سٹیٹمنٹ بھی نہیں ہوگا بینک اکاؤنٹ بھی نہیں ہوگا تو ان کے لئے آپ لوگوں کا بینک کا کیا لائے ہمارے کے ان کے مطلب کس طرح سے فائدہ ہوں کو اٹھا سکیں بھولو حضرت بھالیکم السلام اور جو آپ نے بات کی یہ بری اہم بات ہے کیونکہ ہمارے ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے یا جو وہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے پرپر ریکارڈ نہیں ہوتے ہیں اور یہاں پہ ہم اس کی انکم ایسٹیویشن کراتے ہیں جو تھرڈ پارٹی کمپنیز ہوتی ہیں انڈیپینڈنٹ کمپنیز ہوتی ہیں وہ آپ کے پاس آتی ہیں کیونکہ اگر آپ کیش بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اپنے کھاتے ضرور ہوتے ہیں آپ اپنا اکاؤنٹ ضرور اپنے پاس منٹین کر رہے ہوتے ہیں رسیدیں منٹین کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی بیسز پر وہ آپ کی انکم ایسٹیویشن کرتے ہیں اور پھر وہ ایک انکم ایسٹیویشن کر کے بینک کو بتاتے ہیں کہ اس شخص کی جو انکم ہے وہ اتنی نہیں پھر اس کی بیہاف پہ جو ہے بینک آپ کو جو ہے وہ فائننسنگ کرتا ہے اچھا اور کے سوال کرنا چاہے گا جی آپ کرنا چاہے گے پہلے اپنا تعروف کرا دیجئے گا اس کے بعد نام بتائیے گا اور پھر سوال کیجئے گا سلام علیکم پہ ایبریمن اپتخار ہے یہ میرا نام ہے میرا کوسٹن شان سر سے ہے کہ اگر وہ پاکستانی جو کے باہر کام کر رہے ہیں بیرو نے جوب کر رہے ہیں اپنے فیملی کو یہاں پہ جو انکم بیشتے ہیں ان کو کیا فائننس مل سکتا ہے اور مل سکتا ہے تو کس طرح ملے گا جو باہر لوگ رہ رہے ہیں جن کو ان ارپیس کہتے ہیں تو ان کو بھی فائننسنگ کرتا ہے میرا پاکستان میرا گھر کے تحت جو ان کو اسلامی فائننس ہو سکتا ہے وہ اپنے ساتھ کسی کو فائننسنگ کو کلپ کر لیں گے جواند ہو جائیں گے اور اس میں فائننسنگ انشاءاللہ ہو جائے گی اچھا شان صاحب مجھے بتائیے گا کہ جو فائننسنگ آپ کی جانب سے کی جائے گی تو گھر جو خریدنے والا اس کے نام پہ ہوگا یا بینک اپنے پاس رکھے گا یا ریجسٹرڈ مارڈ گیج کیا جائے گا اس میں یہ ہوگا جو فائننسنگ کی جائے گی گھر جو ہے وہ اسی کسٹمر کے نام ہوگا اور ڈاکومنٹس جو ہیں وہ بینک سے پاس سممٹ ہوں گے اور جب وہ سارے چیزوں کو کلیر کر دے گا پیمنٹ کو تو پھر وہ جو ہیں ڈاکومنٹس کو واپس کر دیے گا ایک ویڈیبل مارڈ گیج ہوگا یا ریجسٹرڈ مارڈ گیج ہوگا سب دو بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ریجسٹرڈ مارڈ گیج میں بقاعدہ مارڈ گیج کی ریجسٹری کی جاتی ہے اور ایک ویڈیبل مارڈ گیج میں صرف پیپرز رکھ لیے جاتے ہیں اور بعد میں جیسے یہ لون ختم ہوتا ہے پیپرز واپس کر دیے جاتے ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے ڈاکومنٹس ہم رکھ لیتے ہیں اور گھر رکھتے آپ ہی کے نامے بینک اپنے نام یہاں پہ گھر نہیں کرتا اور اس کو مارڈ گیج جو ہے کرا جیتا ہے اور جب آپ جو پیمنٹ ہے وہ پیر کر دیتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس جو آپ کو سبمنٹ کر دی جاتی ہیں ٹھیک اچھا ایوک صاحب آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یعنی اس وقت ایک ایوریج جو اگر میں بات کروں تو اپارٹمنٹس سے ہٹی ہے اگر کوئی گھر لینا چاہے اور وہ یہ سوچے کہ جی ایک سو بیس گز کا مجھے شہر میں گھر مل جائے تو کتنی کاؤس تقریب بنا جاتی ہے کم سے کم آپ جب کوئی گھر لینا چاہتے ہیں تو اس کے لوکیشن میٹر کر رہی ہوتی ہے اس کی کنسٹیکشن میٹر کر رہی ہوتی ہے وہ کتنا پرانا ہے یا وہ برانڈ نیو ہے اسی حساب سے اس کی پرائز ہوتی ہے نارمدی ایک ایوریج ایریے میں اگر آپ بات کریں تو آج کل ایک کروڑ روپے کا ایک سو بیس گز کا پلاٹ ہو گیا ہے اور اس پر اپروکسیمیٹ ستر اسی لاکھ روپے کا خرچہ بھی آ جاتا ہے اگر آپ گراؤن پرس من اس کو بناتے ہیں تو تغیرم نے اتنے پرس ہے تو پہنے دوست کروڑ روپے کے آس پاس یا اس سے کچھ اوپر آپ کو کسٹ کر رہا ہوتا ہے یہ ایک سو بیس گز کی کسٹ ہے یہ ایک ایوریج ایریے کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس کی وجہ کو اس سے بہتر لوکیشن چاہتے ہیں تو دیفینیٹلی پرائیس بھی بڑھتی ہے اور بعض دفعوں کچھ علاقوں میں ایک سو بیس گز نہیں ہوتا بڑا ایریہ بھی ہوتا ہے تو اسی حساب سے اس کی کسٹ ہوتی ہے شاہنمتی صاحب مجھے بتائیے گا اگر ایک شخص کے پاس پلوٹ ہے لیکن اس کے پاس اپنا گھر بنانے کے پیسے نہیں ہیں اب اگر وہ آپ سے گھر بنانے کے لیے لون لے گا تو کیا وہ بھی اسی سکیم میں آپ کو لون دے سکتے ہیں اگر اس کے پلوٹ موجود ہے تو بینکز آپ پر فائننسنگ گھر بنانے کے لیے بھی کریں گے اور اگر اس کے پاس پلوٹ بھی نہیں ہے تو بینک پلوٹ پرچیز پلس کنسکشن دونوں صورتوں میں آپ کو فائننسنگ کرے گا یعنی پلوٹ بھی لے کے اس پر اپنے حساب سے بھی گھر بنانے کے لیے جو اپنے حساب سے ہی بنایا ہے اچھا اور اس میں جو یعنی اب دیکھیں فرق ہی ہوتا ہے کہ ایک ریڈی جو گھر ہوتا ہے اس میں تو یہ کہ انسان شفٹ ہو گیا تو جو وہ کرایا دے رہا ہے اس کو کرایا نہیں لینا لیکن گھر بنانے میں جو ٹائم لگتا ہے تو مختلف جو کہ فائننسنگ ادارے ہیں ایسے ہاؤس بیلنگ فنانس کارپوریشن کی بات کروں یا بینکس کی بھی بات کروں تو ایک گریس پیریٹ دیا جاتا ہے کہ جب تک وہ گھر بن رہا ہے کم از کم اس وقت تک اس کی قسطیں نہ شروع کی جائیں تو کیا اس لون کی قسطیں جس طریقے سے عام گاڑی کا لون یا گاڑی کی فائننسنگ ہوگی ہے جس میں آپ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ ہی پہلی قسط جمع کر آتے ہیں یہ اگر پلوٹ ہے اور اس پہ گھر بنایا جا رہا ہے تو کم از کم جب تک وہ گھر تعمیر ہو رہا ہے یا کوئی ایک گریس پیریٹ دے دیا جائے کہ یہ ایک سال ڈیڑھ سال اس کے بعد یہ قسطیں شروع ہوں گے اچھا لیکن اس میں نومل ہی ہوتا ہے کوئی کنسٹرکشن کر رہا ہوتا ہے تو وہ سارے پیسے ہم سے ایک سارت نہیں لگتا ہے ہم اس کو وہ پیسے جو وہ ٹرانچز میں دے رہے ہوتے ہیں تو جتنی ٹرانچ مل رہی ہوتی ہے اس کی حساب سے ہی وہ دنسٹرولمنٹ بن رہی ہوتی ہے اور وہ کم ہوتی ہے تو اس میں گریس پیریٹ تو نہیں ہوتا لیکن یہ ہوتا کہ جس طرح وہ ٹرانچ لے رہا ہوتا اس طرح اس کی جو ہے جو ہے رنٹل اماؤنٹ بنتی رہتی ہے اچھا جس طرح وہ اچھا کوئی شخص اگر اپنے ہی فیملی میمبر سے کوئی گھر خرید رہا ہو تو اس صورت میں کیا ہوگا اس سے بھی وہ لوگوں کا جیسے ہوتا ہے کہ کسی کا حصہ ہے گھر میں اب اس نے سوچا ہے یا ٹی کیا ہے میرا تو ایک حصہ موجود ہے ایک حصہ بھائی کا یہ حصہ میں خرید لوں اور پھر یہ پروپیٹی اپنے نام کرا لوں تو اسی صورت میں کیا اس کی مثال ایسی ہے کہ لیٹ سپوز ایک گھرہ والے صاحب کا اور وہ اب لینا چاہ رہے ہیں اب دو بھائی ہیں تو اس میں سے ایک بھائی کہتا جی میں لے جاتا ہوں تو اس گھر کی ایک ویلیویشن ہونی ہے اب لیٹ سپوز وہ ویلیویشن اکرہ ہو گئی اور وہ کہتا ہے جی پچاس لاکھ تو میرے ہیں پچاس لاکھ بھائی نے دینے ہیں تو بینک جو ہے وہ فائنسنگ ہوگی اسی ایک شریعہ پرویل ہوگی ڈاکیمنٹ سیکھ ہوں گے اور پھر جو ہے اس فائنسنگ اماؤن کی جو لیمٹ ہے وہ اس کے بھائی کو پیسے دے دی جائیں گے تو ایسی صورت میں بھائی گھر لے سکتا ہے جو جوائنٹ باروئرز جب لے رہے ہوتے ہیں تو پروپرٹی کسی ایک کے نام پہ رکھی جاتی ہے یا جوائنٹلی پروپرٹی رکھی جاتی ہے پروپرٹی جو ہے وہ کسی ایک کے نام پہ رکھی جاتی ہے اور میں صرف اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو میرا پاکستان میرا گھر میں بہت اچھے چیز ہے وہ یہ کہ ایک تو چار کو باروئرز ہو سکتے ہیں ایک کی جگہ دوسرا پھر ہر کی جو انکم ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کلپ ہوگی اور لیکن گھر جو کسی ایک کے نام ہوگا اور اس کی جو شیرنگ ہوگی وہ ایکوال شیرنگ ہوگی یعنی اگر دو لوگ لے رہے ہیں لیکن ایک کے پاس دو فلور ہے ایک کے پاس ایک فلور ہے تو کیا اس کی جو پرسنٹیج ہے ریٹرن کی وہ ڈیفرینٹ ہوگی یا اس کو برابر نہیں گھر ایک کے نام ہوگا دوسرا اس کا کوئر اپلیکنٹ ہے یعنی صرف اس کو ساتھ میں پیسے دے رہا ہوگا ایک مین اپلیکنٹ ہے اور یہ ان کی اپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ اپس میں کیا دیتے ہیں might be possible کہ ہم تین بھائی ہیں اور ہم تین کے گھر لے رہے ہیں پر ایک بھائی کہتا ہے یا اب بیسکر رینڈ جو نا وہ میں دیتے ہیں گھر کا ایک کہتا ہے یہ رینڈ میں دوں گا ایک کہتا ہے utilities میں چلاؤں گا تو یہ ان کی اپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے سر یہ صرف بھائیوں کے لیے یا میع بی بی بھی ملکے لیے میع بی بھی ملکے ہم تو بڑا پیفر کرتے ہیں کہ جب آئے ہیں تو وائف ہزمنٹس اور ہم سے لوگ لیتے ہیں ماشاءاللہ وائف ہزمنٹ اور الحمدلہ بینک سامنے جو اپنے بھی ہاؤس فائننزنگ کرتا ہے تو اس میں کو بورورز ہوتے ہیں تو وائف ہزمنٹ بھائی باپ بیٹا مل کے کلب ہو جاتے ہیں حسنگی عدن صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے سر آج کے اس پروگرام کے والے سے پروگرام کا اور سستام کی قریب ہے سر بڑا گورنمنٹ نے ایک اسکیم لانچ کیے جو کہ بہت اچھی ہے اور اس آپ کے پروگرام کے تھرو یہ مسیج دیتا ہوں کہ تمام لوگ اس کو اویل کریں اپنے جو گھر کا خواب تھا ایک آج تک آپ کے دلوں میں تھا آپ اس کو تقمیل کرنے کا ایک موقع ہے تو اویل کریں ڈرے نہیں بڑا ایزی طریقہ ہے پروسیجر اور آپ کے مالنگ شو میں بیٹھا تو وہ نے یہ بولا کہ اس کا عوام کو یہ بولن چاہیے گھبرانا نہیں ہے یہ جبلہ یہاں ٹھیک چلتا ہے یہاں چلتا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے لے لیں ٹھیک ہے عیوپ صاحب کیا کہنا چاہیں گے سر دیکھیں اگر ہم آج سے پہلے کی بات کریں پرائیم منسٹر کی ویجن سے پہلے کی اس کے آنے سے پہلے کی بات کریں تو صرف ایک ادارہ تھا ہاؤس بلڈنگ جو فائنانس کرتا تھا اور لوگوں کو اتنی آسانی سے لون بھی نہیں ملا کرتا تھا یہ پرائیم منسٹر کا ویجن ہے جو پچاس لاکھ گھروں کا اپنی ہاؤسنگ پولیسی کا اعلان انہوں نے آباد ہاؤس میں کیا اور آج اس کو عملی جامعہ بھی پینایا تو اس لون کو لوگوں کو میکسیمم آویل کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا گھر بنا سکے ٹھیک ہے شان مطیف صاحب کیا کہنا چاہیں گے صرف ماشاءاللہ بہت اچھی سکیم ہے گورنمنٹ کی شاید پاکستان میں اتنی اچھی سکیمز ہم نے ہاؤسنگ کے لیے پہلے کبھی نہیں رہی تو میں لوگوں کو ضرور بکمنٹ کروں گا کہ جو ان کا گھر بنانے کا خواب ہے وہ ضرور پورا کریں اور اسلامیکس بینک سے کسی بھی اسلامیکس بینک سے لے دے بلکل بھی نہیں گھبرانا لیکن اگر کسی نون شریعہ کمپلائنگ بینک سے لینا تو وہاں پہ گھبرانا ضرور ہے سر یہی بات جو کنونشنل بینکنگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اسلامیکس سے لے لیں آپ کو بڑا سیکیور لون ہم تو اگرے کسی بھی اسلامیکس سے لے لیں ہم تو فائنسنگ دے رہے ہیں کسٹمر تو ہر لیاسس سیکیورڈ ہے تو پیسے اس کو مل رہے ہیں لیکن مسلم بھی ہم شریعہ کمپلائنگ لیں گے تو ہمارے لیے وہ آگے بہت شکریہ شاہانمتی صاحب آپ کا محمد عید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ محمد عدنان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کی پروگرام کی ذریعہ آپ کو آگا ہی ملی ہوگی کہ کس طریقے سے اپنا گھر بنایا جا سکتا ہے ایک آسان سا لون لے کے ایک آسان سی فائننسنگ لے کے میرا پاکستان میرا گھر میں اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے حضرت نام پر پہنچتا ہے کل شام چھے بچ کے پانچ منٹ پر براہ راست آپ سے مخاطب ہوں گے جس میں آپ لائف کالز بھی کر سکتے ہیں اور لائف کالز کے ذریعے اپنے سوالات ہم سے پوچھ بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ